تک 408 ووٹ ہی لیے ہیں یعنی ڈاکٹر فاروخ ستار کا مقابلہ ہے خرم شیر زمان سے جو آزاد امیدوار ہیں لیکن خرم شیر زمان ہمیں یہاں پر آگے دکھائی دے رہے ہیں ایک اور حلقہ ملتان ون این اے 148 یہاں پر سابق وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سید یوسف رزا گیلانی آگے دکھائی دے رہے ہیں 792 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں جو امیدوار ہیں تیمور الطاف 570 ووٹ انہوں نے ابھی تک حاصل کر رکھے ہیں تو یہاں پر مقابلہ بہت زیادہ کلوز ہیں یوسف رزا گیلانی کو تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی ان کے ووٹرز کو تھوڑی سی محنت یقیناً اگر آج انہوں نے کر رکھی ہوگی تو وہ یہاں پر یہ سیٹ ڈیس سکتے ہیں لیکن مقابلہ یہاں پر بہت زیادہ سخت دکھائی دے رہا ہے ایک اور حلقہ جس کا آپ کو شدت سے انتدار ہوگا کہ آصف علی زرداری کی کیا پوزیشن بن رہی ہے تو ہم آپ کو آصف علی زرداری کی بھی پوزیشن بتا دیں شہید بین ازیر آباد یہ کہلاتا ہے پرانا نواب شاہ کہلاتا ہے جہاں پر چار سو سترہ ووٹ حاصل کیے ہیں آصف علی زرداری نے اور ان کے مد مقابل جو امیدوار ہیں شہریار رند ان کا نام ہے انہوں نے ابھی تک اسی کے قریب ووٹ حاصل کرے ہیں سردار شیر محمد رند انہوں نے اسی ووٹ حاصل کیے ہیں جبکہ آصف علی زرداری نے بھی اس وقت اچھی پرفارمنس دی ہے تو ایک اور نتیجہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو بنتا ہے سید یوسف رضا گلانی ملتان کا یہ حلقہ ہے اینے ایک سو اٹالیس سات سو بیاسی ووٹ لے کر سید یوسف رضا گلانی ہمیں یہاں پر آگے دکھائی دے رہے ہیں سات سو بانوے ووٹ انہوں نے لیے ہیں جبکہ ان کے مدد مقابل آزاد امیدوار انہوں نے پانچ سو ستر ووٹ ابھی تک حاصل کیے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اچھا مقابلہ یہاں پر چل رہا ہے یہ ایک اور حلقہ اینے دو سو سات کا آصف علی زرداری ہمیں یہاں پر آگے دکھائی دے رہے ہیں پندرہ سو اکیاسی ووٹ آصف علی زرداری نے حاصل کر رکھے ہیں جبکہ آزاد امیدوار جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سردار شیر محمد ان کی حالت ہمیں یہاں پر سوڑی سی ذرا پتلی دکھائی دے رہی ہے سردار شیر محمد نے صرف اور صرف ابھی تک ایک سو پچانوے ووٹ ہی حاصل کیے ہیں تو یہ سیڈ بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید ابھی ابتدائی نتائج کے مطابق جو غیر حتمی اور غیر سرکاری ہیں آگے چل کر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب سرکاری نتائج آئیں گے حتمی نتائج آئیں گے تو اس وقت ریزلٹ کیا ہوتا ہے آصف علی زرداری ہمیں آگے دکھائی دے رہے تھے ایک اور حلقہ ملتان کا این اے ایک سو اٹالی سید یوسف رضا گلانی جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے ماضی میں پاکستان کے وزیر آزم رہ چکے ہیں سات سو بانوے ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ تیمور الطاف جو ان کے مدد مقابل امیدوار ہیں پانچ سو ستر ووٹ لے کر پیچھے ہیں آپ کو انتظار ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری کیا پرفارمنس دے رہے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری یہاں پر ان کا زبردست مقابلہ ہے جے یو آئی سے تو بلاول بھٹو زرداری ہمیں آگے دکھائی دے رہے ہیں پانچ سو پچاس ووٹ انہوں نے لے رکھے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں جے یو آئی کے راشس سومرو دو سو چوہتر ووٹ انہوں نے حاصل کی ہیں ناصر محمود ان کا نام ہے انہوں نے دو سو چوہتر ووٹ حاصل کی ہیں ناصر محمود اور بلاول بھٹو زرداری میں ایک تف مقابلہ ہے لیکن ابھی تک ہمیں بلاول بھٹو زرداری آگے دکھائی دے رہے ہیں حلقہ ہے این اے ایک سو چھانوے جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں ابھی لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے ناصر سومرو جے یو آئی سون کا تعلق دو سو چوہتر ووٹ انہوں نے حاصل کی ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری پانچ سو پچاس ووٹ لے کر یہاں پر ہمیں آگے دکھائی دے رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اچھی خبر کہ این اے ایک سو چھانوے سے وہ لیڈ کر رہے ہیں ایک اور ریزلٹ ہمارے پاس موجود ہے این اے دس کا بونیر کا جہاں پر بیریسٹر گوھر علی ہمیں آگے دکھائی دے رہے ہیں چار سو اناسی ووٹ انہوں نے حاصل کر رکھے ہیں اسی طرح این اے سولہ کا بھی ریزلٹ اپٹ آباد کا ہمارے سامنے ہے جہاں پر مرتضہ جاوید اباسی نون لیگ سے ان کا تعلق ہے وہ ہمیں آگے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار ہمیں پیچھے دکھائی دے رہے ہیں ایک اور ویہاڑی کا حلقہ ہے جہاں سے ہمیں پاکستان مسلم لیگ نواز بھی آگے دکھائی دے رہی ہے تو ریزلٹ آنے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے اور ایک بار پھر آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں سے ہمارے پاس ریزلٹ آ رہا ہے این اے ایک سو تئیس سے اب دیکھنا یہ ہے کہ این اے ایک سو تئیس میں ہمیں کیا ریزلٹ ملتا ہے تو میا شہباز شریف یہاں پر ہمیں آگے دکھائی دے رہے ہیں تین سو سے زائد ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں جو امیدوار ہیں وہ کچھ زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے تو لاہور کے حلقوں میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمیں زیادہ تر نون لیگ کے امیدوار آگے ہی دکھائی دے رہے ہیں اس حلقے میں بھی این اے ایک سو تئیس میں جہاں میا شہباز شریف نے الیکشن لڑا وہاں پہ میا شہباز شریف آگے دکھائی دے رہے تھے لیکن اب تھوڑا سا فرق آیا ہے میا شہباز شریف پیچھے ہیں تین سو چونتیس ووٹ انہوں نے لیا ہے جبکہ ان کے مد مقابل افضال بڑھ جائے ہیں